اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج بات کرنے والے ہیں کوٹڑی ریلوے سٹیشن کے متعلق دوستو کوٹڑی ریلوے سٹیشن بہت ہی تاریخی ریلوے سٹیشن ہے اور اسے ہم پاکستان کا پہلا ریلوے سٹیشن کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب پاکستان اور ہندوستان میں ریلوے کا آگاز ہوا تو اس وقت یہاں بریٹش راج تھا برے سگیر میں اس وقت انگریزوں کی حکم رانی تھی ان دنوں یعنی اٹھارہ سو میں اٹھارہ سو اسوی میں یہاں ریلوے کا آگاز ہوا پاکستان کا جو موجودہ علاقہ ہے اس میں جب ریلوے کا آگاز ہوا اٹھارہ سو ایک سٹ میں تو ایک سو آٹھ کلومیٹر کا ٹریک جو بچھایا گیا تھا سب سے پہلا وہ کراچی سٹی ریلوے سٹیشن سے کوٹڑی تک کا تھا کوٹڑی تک ٹریک بچھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو آگے دریا پر پھول نہیں تھی ابھی جو یہ میران ورج بنا ہوا ہے یہ اس وقت نہیں بنا ہوا تھا تو یہاں تک ٹریک بچھایا گیا اور کوٹڑی تک ٹریک کیوں بچھایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دریا سندھ کے دائیں کنارے پر شہر موجود ہے اور شہر بھی اس کے بعد ہوا جب اسٹیشن ہوا دریا کے کنارے اس لیے ریلوے ٹریک کو لایا گیا کیونکہ ان دنوں سامان کی جو نکلوں حرکت ہوتی تھی آج کل جو ہم مال بردار گاڑیاں ہیں اور ٹرینوں کے ذریعے بھی مال ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچا جاتا ہے تو اس وقت گاڑیاں نہیں تھی اور ٹرینوں کا آگاز ہوا تھا دریاوں پر بریجز بھی نہیں تھے تو مال یعنی سامان ادھر ادھر پہنچانا بہت بڑا مسئلہ تھا اور بریٹش راج تھا وہ اکثر سامان بحری جازوں کے ذریعے برطانیہ تک بھی لے جاتے تھے لیکن بندر گاہوں تک سامان پہنچانا بہت بڑا مسئلہ تھا تو یہ جو دریا ہے سندہ آ رہا ہے دریا کے ذریعے دریا میں جہازوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے جہاز ہوتے تھے کشتیاں بھی ہوتی تھی اس کے بعد انہوں نے انجن بھی لگائے انگریزوں نے یہ تجربہ کیا کہ سامان پہنچانے میں آسانی ہو تو دریا میں جہازوں کے ذریعے سامان لائے جاتا تھا اور پھر جب کراچی کی بندر گاہ بہت دور تھی تو انہوں نے کہا کہ کوٹڑی تک ریلوے ٹریک بچھاتے ہیں اور یہیں سامان اتار کر دریا سے نکال کر پھر ٹرینوں میں بزر یا ٹرین کراچی کی بندر گاہ تک پہنچا جائے گا اور آگے لے جائے جائے گا تو اس وجہ سے سب سے پہلا جو ریلوے سٹیشن پاکستانی سرزمین موجودہ سرزمین پر بنا وہ کراچی سٹی ریلوے سٹیشن سے کوٹڑی تک تھا اور یہ اٹھارہ سو اکسٹ کی بات ہے تو ہم کراچی سٹی ریلوے سٹیشن اور کوٹڑی کو بیق وقت پاکستان کا کے پہلے ریلوے سٹیشن کے طور پر جانتے ہیں کہ کراچی سٹیشن بنا اور کوٹڑی ریلوے سٹیشن بنا اور پھر ٹرین کا آگاز ہوا ایک سو آٹھ کلومیٹر پر یہ ٹریک ہے سب سے پہلے جو ٹرین چلی پاکستان میں کراچی سے کوٹڑی تک چلی اور اس کے بعد تو یہ ٹرین کا جو سلسلہ ہے پورے ملک میں پھیل گیا اور پھر دریا پہ بیرز بھی بن گئے ہائدر آباد جیشن منا اس کے بعد ہائدر آباد سے جودپور تک جو ابھی کھوکرہ پار تک یعنی ہمارا وارڈر ہے پہلے یہ جودپور تک جاتا تھا ایک ہی ٹریک تھا اسے ہائدر آباد جودپور ٹریک برانک لائن کا آ جاتا تھا اور ای میل ون جسے ہم ابھی کہتے ہیں یہ پشاور تک جاتا ہے کراچی سے پشاور تک یہ بنایا گیا ای میل ٹو بنایا گیا یہ نہیں پورے ملک میں یہ ٹریک بچھائے گئے لیکن معلوماتی بات یہ تھی کہ کوٹڑی یا کراچی سٹی ریلوے سٹیشن یہ دونوں پاکستان کے پہلے ریلوے سٹیشن ہیں تو اس لیے آج جو میں نے ویڈیو بنای ہے یہ کوٹڑی ریلوے سٹیشن کی ہے اس پہ جو ہے ٹرینوں کی صفائی کا کام بھی ہوتا ہے یہ واشنگ لائن ہے اور یہاں آپ کو انجن کافی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے ریک کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اور یہاں سے ایک ٹرین مہین جدوڑا ایکسپریس روڑی کی طرف بھی جاتی ہے ای میل ٹو سے اور کافی ٹرینیں سارا دن یہاں سے گزرتی ہیں تو یہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی تاریخی حوالے سے کوٹری ریلو سٹیشن کے متعلق تو میں نے آپ سے شیئر کر دی امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں کمیٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ اگلی ویڈیویں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی